کجور اور انگور کی زکاة کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کریں گے خرص مطلب ان کی زکاة تائے ہوتی ہے کچھے مال میں اور ادا کی جاتی ہے سوکے ہوئے مال میں اس کو ہوتے خرص کیا ہوتا ہے باغ میں جائیں گے اندازہ لگائیں گے یہ خوشہ ہوں گا دس کلو کا ایک جھاڑ پہ دو خوشہ بیس کلو کا سو جھاڑ کے اوپر لگے ہوئے مطلب سمجھے لیا آپ ملٹی پلائے بھائے اندازہ لگایا جائیں گا دیکھ کر لیکن پے کیا جائیں گا سوکنے کے بعد پھر اگر سوکے نہ سوکے نہ بیکار ہوگا اس کا مطلب سوکنے کے بعد تو یاد ہے کجور اور انگور کے اندر یہ ہوتا ہے گیلی ہوتے ہیں تو کجور اور انگوروں کے اندازہ زکاة کرنے کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے تو کجور اور انگوروں کے اندازہ زکاہ